ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے ناظرین وقت ہو آئے ہمارے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے خواب نامہ اور دیکھتے ہیں کہ ووٹس ایپ پہ ناظرین نے اپنے کون کون سے خواب ہم سے شیئر کی اسلام علیکم شاہر جی ایکچری میں کافی دنوں سے خواب دیکھ رہی ہوں کہ میں نے ہاتھ میں تھال پکڑا ہوئے اموریس کی تبعیر بتا دے شکریہ دیکھئے اہلِ علم نے اور بزرگوں نے اگین یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اس خواب کو پوری طرح جانشنا ضروری ہے کہ تھال جو دیکھا گیا ہے خواب میں وہ کس نویت کا ہے سونے کا تھال ہے تو تعبیر اور ہوگی چاردی کا تھال ہے تو تعبیر اور ہے لوہے کا اگر تھال آپ نے دیکھا ہے تو تعبیر اس کی اور ہوگی اور اگر صاحبِ خواب نے ایک تھال دیکھا جو تعمے کا بنا ہوا ہے تو پھر اس کی تعبیر بالکل مختلف ہوگی آج ہم تعمے کا تھال اگر کسی کو خواب میں نظر آئے اس پر بات کر لیتے ہیں تو اہلِ علم اور بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی شخص نے خواب میں ایک تھال دیکھا اور وہ تعمے کا تھال ہے اور بڑے سائز کے تعمے کا تھال ہے تو اس کی تعبیر اہلِ علم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ صاحبِ خواب کا جو خادم ہوگا جو بھی اس کے پاس کام کرنے والے ملازمین ہیں یا ملازم ہیں وہ بہت وفادار ہوگا بہت خدمت گزار ہوگا یہ تو تھال ہی تعمے تھے تنہوں نے وفادار ہی ہوگا اے تھے رکھو ہاں سونے تھے تھال اچھا یہ جو حنی صاحب نے بات کی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے نہ صرف وفادار ہوگا خدمت گزار ہوگا بلکہ امانتدار ہوگا ایماندار ہوگا بلکہ تھال لیل ہے پھر ایک پہر کی تنہیں رکھا ہے ہاں آپ یوں سمجھئے کہ وہ خادم اتنا خدمت گزار ہوگا کہ صاحبِ خواب کے گھر میں اگر جگہ جگہ سونا پڑھاؤ بکھرا پڑھاؤ ایک رتی سونا ادھر سے ادھر نہیں کرے گا تو سلیم عباس نے خواب دے پھر سونے تھے تھال آیا انہیں تھال دیکھے پانڈے لے لیں تار صاحب نے خواب چھو بھی سلور تھا تھال آیا اے کی تے پاپی نے داس بیٹھے پاپی نے کہے جان تسی منگیا کرو اے شاہد پاہ انہیں گوانٹیانوں دسیا کہ میرے خواب چھو تھال آیا انہوں نے پرچا کر آتا کہ ساڑھا چوری ہویا ہے بلکہ پہلے تھال جی داس بھی پاپ بھی نہیں پائے تھا اور شاہد پھر کوئی خواب میں تھال دیکھے اور تامبے کہی ہو مگر سائس میں چھوٹا ہو تو اس کی کیا تعبیر ہوگی مہم کل چھوٹا تھال ہوئی ہوئی تو سالے نے بہتا پہنڈی ہے اچھا دیکھیں اس کی تعبیر جو اہل علم نے بیان فرمائی ہے وہ بلکل بڑے تھال کے اولٹ ہے یعنی کہ خادم آپ کا بے وفا ہوگا بے ایمان ہوگا کام چور ہوگا تھال چھوٹا ہوگا تو تھال اگر چھوٹا دیکھا خواب ہاں ہو دی پوری نہیں پہنڈی ہوگا تھال تو بھی چھوٹی اگر پلیٹ بیکھ لاؤ گا ملازم تانو گنڈیاں گالا کرنے کیا کہ او دن آلو بھی چھوٹا کولا پیالی بے ہلا ہو پھر ہو سکتا ہے ملازم تانو مار ہی دو تسی جدو تانو خواب آئے تو تسی کہا نا میں نے بڑی پلیٹ پڑھائی دو میں نے پراہت پڑھائی دو میں نے کچھ کہی نا بلکہ تسی کوشش کرنے ہی تانو چاہتا تو خواب آئے تو تسی ملازم تھی چھوٹی کرا دے اور شاہ جی اگر یہ دیکھ لیا کہ ششے کی پلیٹ یا تھال ہے اور وہ آپ کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گی تو اس کی کیا تابیر ہے صاحب خواب کا جو خدمت گزار ہوگا جو خادم ہوگا وہ اس تابیر کے نتیجے میں مر سکتا ہے آئے یعنی کہ پلیٹ اگر ٹوٹے گی تو نقصان کس کا ہوگا خادم کا ہو سکتا ہے لیکن بات وہی ہے کہ حتمی فیصلے تو نہیں ہے خواب آپ صدقہ دیں خیرات کریں ملازم کو بھی بتائیں کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا ہے ملازم نے پتا لگے سوٹا رہا کہ خواب چاہ رہے ہوئے تھلے نہ سوٹی ہو پلیٹ ٹوٹن تو پہلے ملازم پرچا کر آ رہے ہو میرے صاحب نے پلیٹ ٹو ہونی اور میں مار جانا جانا اچھا نہیں آپ نے یہ سب نے نوٹس کیا ہوگا میں نے کم لوگ دیکھے ہیں جن کی زندگی میں یہ واقعہ نہ ہوا نہیں ہوا تو آپ دیکھیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی بہت ہی ملازم کی تو میں بات نہیں کرنا مگر میرے جو مشاہدے میں تجربے میں لوگوں سے ڈسکشن میں آئے میرا خود اپنا ذاتی تجربہ وقت ہوا تو شیئر کروں گا کہ آپ بھلے سینکڑوں میل دور ہیں یا ہزاروں میل دور ہیں لیکن اگر آپ کا بہت قریبی کوئی پیارا بعض اوقات اگر شتید مشکل میں ہے یا نقصان میں ہے تو وہ رات وہ دن آپ وہ وقت بڑی بیچینی سے گزارتے ہیں آپ حتمی طور پر یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کو یہ ہوا مگر آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں یار وہ گھنٹے میرے بہت ہی بیچین تھے آپ کا دل گھبرائے گا آپ بیچین ہوں گے تقریباً سب نے اس کا ہو کیا ہوگا تو ایک سسٹم تو پیرنل چل رہا ہے نا میٹا فیزکس کا جس سے ہم سب جڑے ہوئے ہیں جس سے ساری روحیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں تو جو روح جس روح سے جڑی ہوتی ہے کہیں سسٹم میں جب اس کو کوئی نقصان یا گزند پہنچنے کا خطرہ ہوتا ہے یا کسی پروسس میں ایسا عمل ہو رہا ہوتا ہے تو دوسری روح بھلے ہزاروں میل دور ہو وہ بیچین ہو جاتی ہے اس سے خبر ہو جاتی ہے کہ کہیں کچھ کڑ بڑھ ہے سائنس اس کو بہرحال اس طریقے سے ثابت نہیں کر سکتی لیکن آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ لوگوں سے ڈسکیشن کریں سو میں سے پچاس لوگ آپ سے اپنا تجربہ شیئر کریں گے اور آپ حیران رہ جائیں گے جا سب میں ایک دفعہ تھا لیٹھے ہوں دے سراخہ اوہ دے تھلے انگل رکھ کے کوئی شیپ والا ہے یار بات کرنے دو انہیں یار یہ نا خواب ہے تو اسے انہوں ایٹمت اسی جاندے امیاں ہیک سراخ کہنا کافی سارے سراخ ہیں تو جنہیں سراخ نے انہیاں انگلہ کرلا اچھا یار اس کی تعبیر بھی اہل علم اور اس کی تعبیر در تکلیف دے لگے بنیادی جو بات ہے نا جو اہل علم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ تھال کا دیکھنا خواب میں خادم پر دلیل ہے اب تھال کس کیفیت میں دیکھا آپ نے وہ بیٹ پر پڑا تھا فرش پر تھا آپ کے ہاتھ میں تھا ہاتھ سے گر کر ٹوڑ گیا اس میں سراخ تھے آپ نے کسی کو دے مارا کسی نے آپ کو دے مارا اس سے تعبیر بدلتی جائے گی مگر خادم ضرور ہوگا اس معاملے میں میرے خادم نے ایسے چکرچ کاردہ سارے پانڈے بھیجتے تھا تھال دیکھا اور اس میں سراخ ہیں تو اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی گئی ہے اہل علم اور بزرگوں کی طرف سے اگر کسی نے خواب میں تھال دیکھا تانبے کا تھال بڑے سائز کا تھال اور وہ پانی سے پر ہے تو صاحب خواب کو اپنے خدمتگار سے بہت فائدہ ہوگا اور یہ کہہ بھی کہ اگر تسی تھال چپاڑی پہ اکھونا تو سمجھے تو اٹھا ملاسم نہ ہونگے اور تو اٹھے ہی سابنڈا نہ ہونگے ویسے ملاسم اگر صاحب خواب دے سابنڈا نہ ہونگے ہوگے یہ دی کی تعبیر ہے اس کی تعبیر نہیں پوٹ سے موٹ سارے نوکر ہے دی تبیر چھو پیسے کٹے گا کہ جی اگر تھال میں کھانے والی چیزیں پڑی بہت زیادہ انہوں ہاتھ نہیں لاؤنا دوبارہ بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ووٹس ایپ پہ مزید کون سے خواب شیئر کی میں نے خواب میں دیکھا مجھے گرمی دانیں نکلے ہوئے ہیں آپ لے جس کی طبیعہ بتا لیں زیادہ درشاہ جی ابھی تک ہم غربت کے خواب دیکھ رہے ہیں ساٹھ لگ گئی دانیں نکلے ہیں کتہ پایا گیا نہیں یار یہ تو کسی کو بھی ہو سکتا بہت سارے لوگوں کی کام کی نویت ایسی ہوتی ہے وہ چوبیس گھنٹے ایسی افورڈ کر سکتے ہیں مگر کام کی نویت ایسی ہوتی ہے کہ انہیں دھوپ میں پھرنا پڑتا ہے گرمی دانیں تو ایسی جی بھی نکل آنے بندہ چھوارے کھا دے ایسی جی بھی پہ کے تو اسے چھوارے ہی کھا کوئی ادراس ملائی کوئی گلاب جب اچھا دیکھیں کیوں کہا جاتا ہے کہ خوابوں کے لیے ہمیشہ اہل علم اور بزرگوں سے آپ رجوع کریں کیونکہ اگر آپ کوئی لگنا بھی لگے نا یا اچھا فلانے خواب کی تعبیر بزرگوں نے یہ بتائی یا کتابوں میں یہ درج کیا یا ابن سیرین نے یہ لکھا تو میں بھی اس کے مطابق کوئی تعبیر کر سکتا ہوں یہ ہمیشہ غلطی ہوتی ہے ہمیشہ آپ جو مستنت کتب ہیں جیسے میں نے ابن سیرین کا اقصد ذکر کیا یا دیگر جو بزرگ ہیں ان سے رجوع کرنا چاہیے مگر حقیقت میں بالکل اولٹ ہے حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ خواب میں گرمی دانوں کا دیکھنا معنی مال اور آرزو یا جی میں نے بھی ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ مجھے دانیں نکلے ہیں انہیں خجلی ہو رہی ہیں مجھے انہیں تو عدی تعبیر پوچھنے ہی یا دعائی پوچھنے ہی اچھا دیکھئے جو کسی ہمارے ناظر نے بھی پوچھا گرمی دانیں اگر آپ کو نکلے ہیں تو اہلِ علم یہ فرماتے ہیں کہ مال ملے گا اور اگر گرمی دانیں نکلے ہیں پت بھی جسے کہتے ہیں اندھوریاں بھی اردو میں کہتے ہیں بھاریک بھاریک جو دانیں نکلتے ہیں تو مستانہ صاحب نے جیسے کہا کہ اگر ان میں کھجلی ہے اور اگر ان میں پس پڑ گئی ہے تو پھر مال تو ملے گا اگر بہت زیادہ تگو دو کے بعد بہت رنج اور محنت کے بعد مال ملے گا یعنی تو انہوں نے نالی جو داثر بھی علاوی ہے ناظرین stay with us کہیں نہیں جائیے گا چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست